جملہ حالیہ مانا کے اعتبار سے حکم ہے ذلحال پر تو یہ خبر کی طرح ہے اور خبر اور مبتدہ میں وہ نہیں لاتے تو یہاں بھی وہ نہیں لیں نیز یہ اس کے لئے ذلحال یہ جو حال منتقلہ ہے ذلحال کے لئے وصف کے درجے میں ہے تو جیسے موصوف اور صفت کے درمیان وہ نہیں لاتے حال منتقلہ کے لئے بھی وہ نہیں لائیں گے لیکن کبھی کبار اس اصل کی مخالفت کی جاتی ہے جبکہ کیا ہو حال جملہ ہو حال کیا ہو یعنی مفرد نہ ہو جملہ ہو تو مخالفت کی جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جملہ جو ہے وہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ربط چاہیے ربط کے لئے آپ جانتے ہیں وہ آتا ہے اور ضمیر آتی ہے وہ میں بھی ربط دیا جاتا ہے جیسے آپ نے کس میں ہے وصل میں وصل میں کیا کرتے ہیں آتف میں آپ وہ کے ساتھ ربط دیتے ہیں ضمیر اور وہ دونوں ربط کے لئے آتے ہیں اور اصل ربط کے اندر ضمیر ہے اس لئے کہ حال مفتدہ کے اندر خبر کے اندر اور صفت کے اندر صرف ضمیر پر اکتفاق کیا جاتا ہے مالکہ وہ اصل کون ہے ربط کے لئے ضمیر تو جمل دو چیزیں ہیں تو جب جملہ حالیہ ہو اور ضمیر اس میں نہ ہو ذو الحال کی تو پھر وو کا لانا واجب ہے کیونکہ ربط دینا ضروری ہے اور ضمیر تو ہے نہیں تو ایک کی صورت رہ گی کہ کس کے ساتھ ربط دیا جائے وو کے ساتھ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے جس سے نصب دینا جائز ہو حال کو جس سے حال کو نصب دینا یعنی ذو الحال فائل ہو یا مقعول ہو کیونکہ فائل اور مقعول ہوگا تو ان سے آگے حال آ سکے گا اور اس حال کو نصب دینا جائز ہوگا تو ہر وہ جملہ جو اس جسم کی ضمیر سے خالی ہو جس سے حال لانا جائز ہو تو اس جملے کو حال بنانا صحیح ہے کس کے ساتھ بھئی ضمیر تو ذو الحال کی ہے نہیں سمجھ میں آئے بھئی ضمیر ذو الحال یوں آسان لفظوں میں یوں کہیں ذو الحال کی ضمیر نہیں ہے اس کے اندار تو پھر واغ لا کر اس کو حال بنانا صحیح ہے سمجھ میں آئے بھئی اور مصنف نے پھر یہ کیوں نہیں کہا بھئی عن ضمیر ساحظ ذو الحال ذو الحال ضمیر ذو الحال کیوں نہیں کہا اتنی لمبی بات کی کہتے ہیں بھئی پہلے کیا ہو سہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ اس سے حال کا لانا جائز ہے حال کا لانا جائز نہیں حال کا لانا جائز ہوگا تو پھر ہم اس پر کیا کریں گے اطلاع کریں گے ذو الحال کا اگر جائز ہی نہیں تو اس پر ذو الحال کا اطلاع بھی نہیں ہو سکتا پھر اس مصنف نے یجوز ان ینتصب انہو کہا بھئی تو یجوز ان ینتصب انہو کیوں کہا یوں کہہ دیتے اگر وہ جملہ خالی ہو اس اسم کی ضمیر سے جو حال واقع ہو سکے کہ وہ جملہ کیا ہے جب جملہ خالی ہو اس اسم کی ضمیر سے کہ جس سے یہ جملہ کیا واقع ہو سکے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے مزار مصبت کو داخل کرنا تھا بھئی اور مزار مصبت اس میں اسی صورت میں داخل ہو سکتا تھا جب مصنف نے ذکر کیا کہ جس سے حال کو نصب دینا جائز ہو اگر جملے کا ذکر کر دیتے کہ اس جملے کا حال لانا صحیح ہو تو مزار مصبت ہے اور اس میں ضمیر نہ ہو تو اس کو حال بنانا ہی صحیح نہیں ہے صحیح نہیں بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں تقرار کیا تو کچھ ہے گا دوبارہ پوری تفصیل نہیں بیان ہو سکتی ہو تو معلوم ہوا فیل مزار مصبت جو ہے اس کے اندر اگر ضمیر ذلحال کی نہ ہو تو اس کو حال بنانا جائز اس لیے کہ اس کے شروع میں واؤ نہیں لا سکتے جب واؤ نہیں لا سکتے تو ایک کی طریقہ ہے رابط کا کس چیز کو ذکر کیا جائے ضمیر بھی نہیں آپ نے بت لیا اگر جملہ خالی نہ ہو اب تفصیل ہے اس کے اندر یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا جملہ فعلیہ مزارعہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ماضیہ ہوگا تو پھر ان میں سے جو سیل مزارعہ ہے وہ منفی ہوگا یا مصبت سیل ماضی ہے وہ بھی مصبت ہوگا یا منفی ہوگا تو پانچ قسمیں انہوں نے بنائی ہوئے ان پانچ قسموں کے اندر انہوں نے ذابطہ آپ کو بدلا دیا کہ اصل دار و مدار سارا حال مفردہ پر ہے دار و مدار کس پر ہے حال مفردہ پر دار و مدار ہے اور حال مفردہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک حصول صفت غیر ثابتہ اور دوسرا کیا ہے مقارنة کون کون سے دو چیزیں ہیں حصول صفت غیر ثابتہ اور ثانی ہے مقارنة تو جس میں دونوں چیزیں پائی گئیں اس کی حال مفردہ کے ساتھ قوی مشابہت آگئے اور سب مشابہت آئی تو حال مفردہ میں وہ نہیں لاتے تو اس میں بھی وہ اور جس کی ایک وجہ سے مشابہت ہوئی دوسری وجہ سے مشابہت نہ ہوئی تو پھر من وجہ وہ لا سکتے ہیں اور من وجہ وہ نہیں لا سکتے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوں گی چنانچہ آپ کو بتلایا سب سے پہلے جملہ فیلیہ مزارعہ مصبتہ اس کے اندر کہتے ہیں حصول صفت غیر ثابتہ بھی ہے حصول صفت غیر ثابتہ کیوں ہے مزارعہ مصبت میں کیونکہ مصبت ہے جو مصبت ہے تو نفی پہ دلالت نہیں کر رہا بلکہ کس پہ اس ثبوت پہ دلالت کر رہا ہے اور اگر مزارعہ انیل مقارنت بھی ہے حال کے ساتھ کیا ہے مقارنت بھی ہے اس لیے کہ مزارعہ حال اور استقبال دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں اور تو گویا حال والا معنی بھی اس میں موجود ہے تو مقارنت زمانی بھی موجود حصول صفت غیر ثابتہ بھی موجود تو اس کی مشابہت آگئی کس کے ساتھ حال مفردہ کے ساتھ زمانی نے اشکال کیا تھا کہ آپ نے یہ جو دلبات لکھر کی کہ مقارنت کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر حال کا زمانہ ہے تو بھئی ہم زمانے حال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو نحوی حال کی بات کر رہے ہیں اور نحوی حال کبھی ماضی ہوتا ہے کبھی حال ہوتا ہے اور کبھی استقبال ہوتا ہے تو وہ تو تینوں زمانوں میں ہو سکتا ہے اور آپ یہاں حال سے کون سمانہ لے رہے ہیں زمانے والا لے رہے ہیں تو لہٰذا یہاں تعلیل آپ کی صحیح نہیں کہ فیل مزارعہ میں زمانہ حال ہوتا ہے زمانے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو نحوی حال کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی علت یہ بیان کی جائے کیوں کیوں کہ اس کے مشابہت کس کے ساتھ ہے اس میں فائل کے ساتھ ہے لفظاً بھی اور معنی بھی مشابہت ہے لفظاً اس طرح کے مزارعہ میں جہاں متحرک اس میں فائل میں بھی متحرک مزارعہ میں جہاں ساکین اس میں فائل میں بھی لفظی مشابہت بھی ہے اور معنی کے اعتبار سے مشابہت ہے اس میں فائل جیسے حال استقبال کے لئے اسی طرح مزارعہ بھی حال اور مزارعہ کو مزارعہ کہتے ہیں اس لئے مزارعہ کا معنی مشابہ ہونا تو یہ چونکہ اس میں فائل کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس کو مزارعہ مصبت کے شروع میں وہ نہیں لات سکتے تو کہتے ہیں بعض عربوں کے کلام میں آیا ہے وہ مزارعہ مصبت حال بن رہا تو بتلایا مولانا کہ ان کے شروع میں مبتدہ محضوب ہے اور یہ کیا ہے دراصل جملہ اسمیاں ہیں جملہ فیلیاں ہیں ہی نہیں جب فیلیاں مزارعہ ہیں ہی اور دوسر ضرورت شیری پر محمول انہوں نے آپ کو بتلایا جب کہ شیخ عبدالقاہر جو واضح ہیں اس فن کے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں وہ عاطف کے لئے آیا ہے وہ یہاں حال کے لئے ہے ہی نہیں اور یہاں دراصل یہ جو دونوں لفظ تھے یہ تعبیر ان کی مزارے سے کی گئی لیکن دراصل یہ ماضی ہیں دراصل کیا ہیں ماضی پر ماضی کا عاطف صحیح ہوا پھر سوال پیدا ہوا کیوں کیا گیا ماضی کو مزارے سے تعبیر کیوں کیا گیا کہتے ہیں اس لئے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی عجیب صورتحال پیش آئی ہوتی ہے کوئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ماضی کے سیغے سے ذکر کروں گا تو متقلم اس پر اتنا حیران نہیں ہوگا تو چنانچہ وہ اس کو کیا کرتا ہے مزارے کے سیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ اس عجیب صورتحال کو مخاطب کیا کرے حال ہی میں تصور کر لے اس کی نظروں کے سامنے منظر آ جائے تو جس سے وہ کیا ہوگا حیران ہوگا اور اس کو عجیب سمجھے گا سمجھ میں ہے اس کو کہتے ہیں حکایت حال حکایت حال اور اگر مولانا پیلے مزارے منفی ہو داروں مدار وہی حال مفردہ ہے اور دو چیزیں ہیں حصول صفت غیر ثابتہ اور مقارنت تو اب یہ دو چیزیں دیکھو مزارے آیا منفی کونسا مزارے منفی حصول ہے حصول نہیں اور مقارنت ہے مقارنت ہے کیونکہ حال کا زمانہ تو منوجہ مشابہت آئی منوجہ مشابہت نہیں آئی جب مشابہت منوجہ ہے تو پھر واؤ نہیں لاسکتے اور مشابہت منوجہ نہیں تو لاسکتے اس میں دونوں عمر جائز ہیں لا بھی سکتے اور نہیں بھی اور اگر جملہ فعلیہ ماضیہ ہو مولانا تو جملہ فعلیہ ماضیہ جو ہے وہ یا تو لفظ معنی ماضی ہوگا یا صرف کیا ہوگا معنی ماضی ہوگا مصبت کی بات ہو رہی ہے فعلی ماضی مصبت تو ان دونوں صورتوں میں بھی مولانا دونوں عمر جائز ہیں وہ کا لانا بھی جائز اور وہ کا حضف کرنا بھی وہ کا لانا دار ودار وہ دو چیزیں ہیں ماضی مصبت ہے ماضی تو اس میں حصول ہے یا حصول نہیں ہے حصول صفت ہے غیر ثابتہ مقارنت ہے مقارنت زمانی اس کے مشابہت آئے اور منوجہ مشابہت تو وہ کا لانا بھی صحیح اور وہ کا حضف کرنا بھی صحیح ہے مالانا اور اسی وجہ سے کہ چونکہ اس میں مقارنت زمانی نہیں ہوتی تو اس کے شروعوں میں کیا ذکر کرنا ضروری ہے قاد چاہے کبھی ظاہر ہو تو اچھی بات ہے ظاہر نہیں ہے سمجھ میں ہے جیسے کہتے ہیں بھئی قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی یہ تعالی حال ہے ماضی کا صغہ ہے لفظ اللہ سے اور اس کے شروعوں میں قد مقادر نکالنا پڑے گا مالانا قد کیا ہے مقادر نکال اور وجہ یہ قد کیوں بھئی قد کیوں نکالنا پڑے گا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دے گا تو حال تو نہیں بن سکی وہ ماضی لیکن حال کی قریب ہو گئی اور قریب اللہ شیعہ کیا ہوتی ہے پھر حکم شیعہ ہوتی ہے تو یہ گویا حال ہی بن گئی پھر اس پر کہا ہے بھئی وہ اشکال دوبارہ اس پر ہوتا ہے بھئی کہ ہم نے حال زمانی کی بات نہیں کر رہے بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں حال نحوی کی بات کر رہے اور یہ جو ہے مزق یہ تو اس کو قریب کر دے گا کس کے حال زمانی کے قریب کر دے گا تو اگر دونوں ماضی ہوں دونوں کیا ہوں ماضی ہوں تو پھر تو مقارنت ممکن ہے پہلا عامل بھی ماضی ہے اور حال بھی ماضی ممکن لیکن جب آپ نے قد داخل کیا تو یہ قد تو بسا اوقات اس کو اس سے اور دور کر دے گا کیا کر دے گا جب جب کہ عامل کا زمانہ ماضی بعی تھا جب اس کا زمانہ ماضی بعی تھا تو قد اس کو حال کے قریب لے آیا حال کو دونوں میں عامل کے زمانے میں اور اس کے زمانے میں کیا ہے فاصلہ اور زیادہ ہو گیا تو جواب دیا تھا اس کا علامت افتظانی متول میں دیتے ہیں کہ بھئی قد ذکر کرنا اس کی اور علت ہم ذکر کرتے ہیں وہ علت یہ کہ یہاں پر حال پر آپ نے لفظ حال کا اطلاق کیا اور حال تو کہتے ہیں زمانہ موجود زمانے کو کس کو کہتے ہیں وہ زمانہ جو موجود ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں اور کبھی کبھ وہ حال نحوی میں وہ کبھی ماضی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں حال ہے تو ماضی لیکن ہم کیا کہہ ماضی اور حال دونوں کی زدین ہے حال ہو گیا ماضی دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے تو زد کے اوپر آپ حال والا لفظ بول رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ کیا ہے تو اس کو اس خرابی کو دور کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں حال کے شروع میں کس چیز کی قید لگا دیتے ہیں قد کی قید جب ماضی ہو تو قد اس کو زمانہ حال کے قریب لے آیا اور قریب الہ شیفی حکم شیح اب اس پر حال کا جو لفظ آپ نے بولا تھا وہ کیا ہوا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا باقی اس کے بعد ماضی منفی کی بات آئی مالانا اور ماضی منفی میں ماضی منفی ہے وہی دو چیزیں مالانا ماضی منفی کے اندر حصول صفت ہے یا نہیں ہے ماضی منفی کے اندر حصول صفت ہے کیونکہ نفی ہو رہی ہے ماض عادم ضرب ہے اس کے اندر مالانا اور مقارنت ہے مقارنت وجہ یہ کہ یہ نفی ہے اور نفی کے اندر استمرار ہوتا ہے جب کہ وجود کے اندر استمرار نہیں تو جب اس کے اندر استمرار ہے تو چلتے چلتے اس میں کیا آ جائے گا مالانا حال خود بخود داخل ہو جائے گا تو مقارنت تو ہے اور حصول صفت نہیں اور مصبت کے اندر استمرار نہیں ہوتا تو نفی میں کیا ہوتا مالانا استمرار اس لئے کہ نفی نام ہے عدم کا اور عدم کے لئے کوئی سبب نہیں چاہیے تو سبب کی نفی سے ہی اس میں کیا آ گیا استمرار جب کہ مصبت کے وجود کے لئے وجود ہے اور وجود کے لئے کیا چاہیے سبب چاہیے تو وہاں پر مصبت میں استمرار نہیں اور نفی کے اندر کیا ہے استمرار ہے استمرار تو چنانچہ ان دونوں کو کیا کیا گیا نقیز کی طرفین پر رکھا گیا نقیز کے دو کناروں پر رہے والانا یعنی آپس میں نقیزین رہے کیا رہے نقیزین رہے والانا اور وہ اس صورت میں کہ ایک میں نفی دوسرے جب ایک میں استمرار ثابت کر دیا تو دوسرے میں کیا ہونا چاہیے آدم استمرار ہونا چاہیے پھر ہی یہ نقیز رہیں گے یا استمرار ہے یا آدم استمرار ہے تو اس لئے دوسرے میں آدم استمرار کا اعتبار کیا بھئی ثبوت کے اندر اچھا بھئی ہدا اذا کانت الجملت فعلیت یہ ساری جو تفصیل ذکر ہوئی اس وقت جب جملہ فعلیہ ہو و ان کانت اسمیت اگر جملہ اسمیہ ہو فالمشہور جواز ترکیہ ایل باری اگر جملہ اسمیہ ہو تو مشہور کیا ہے کہ وقت ترک کرنا جائز ہے بِعَقْسِ مَا مَرَّ فِي الْمَاضِ الْمُسْبَطِ بَسَبَبْ عَقْس کے وہ جو گزرا تھا کس کے اندر ماضی ماضی مضبت میں جو دلیل گزری تھی اس کے عقْس ہے مالانا یہاں ماضی مضبت اس میں حصول تھا ماضی مضبت حصول تھا تو یہاں حصول نہیں ہوگا حصول صفت غیر ثابت وہاں حصول صفت غیر ثابت تھا یہاں پر اس کا عقص کر لو حصول صفت غیر ثابت نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا جملہ اسمیہ میں حصول صفت غیر ثابت نہیں کیوں نہیں اس لئے کہ یہ ثبوت اور دوام کیلئے جملہ اسمیہ ہے حصول بھی ہے صفت کا حصول ہے لیکن ثابت ہے غیر ثابت ہے اور ہم نے تو کہتا حصول صفت غیر ثابت اور جملہ اسمیہ تو درحالت کرتا ہے ثبوت پر تو اس میں حصول صفت ہوگا وہ کیسا ہوگا ثابت اور ہمیں کیسا چاہیے تو معلوم ہو اسمیہ حصول صفت غیر ثابت نہیں اور مقارنت کہتے ہیں مقارنت ہے جملہ ماضیہ میں مقارنت نہیں تھی یہاں پر مقارنت ہے اس طرح کہ اسمیہ دوام آیا مولانا اور جب دوام آیا تو حال کو بھی کیا ہوا شامل ہوا حال کو بھی شامل ہوا تو دو چیزیں ہیں حصول صفت غیر ثابت وہ جملہ اسمیہ میں نہیں اور مقارنت زمانی وہ کیا ہے اس کے اندر موجود ہے لہذا اس میں بھی دونوں صورتیں جائز تو اس کے جو گزر تھا ماضی مصبت کے اندر خود بتلا رہے ہیں اس لئے جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے مقارنت ترلکہ انہا مستمر اس لئے کہ یہ کیا ہوتا ہے مستمر ہوتا استمرار کے ساتھ ہوتا ہے لا حصول صفت غیر ثابت یہ دلالت نہیں کرتا مالا حصول صفت غیر ثابت پر لدلالت دوام اور سبات اس لئے کہ وہ دوام اور سبات کا معنی بھی دوام ہے یہ اچھے تفسیری ہے اس لئے کہ دلالت کرتا دوام فوہ الافی میں نے اس سے بات کی اس کا مو فوہ اس کا مو الافی میرے مو کی طرف تھا یعنی بالمشافہ کیا آمنے سامنے میں نے اس سے بات کی یہ معنی ہے اردو میں نہیں کہتے ہیں بالمشافہ میری ملاقات ہوئی یعنی کیا ہوا آمنے سامنے ملاقات کلمت فوہ الافی بھئی فوہ مزا مزا بھئی مزا ایک کسی اسم کے آخر میں ضمیر آ جائے آنکھیں بند کر کے کیا ترکیب کرو مزا مزا فلے تو فوہ مزا مزا فلے مل کر مقتدہ الافی یا جار مجرور کیا بن جائیں گے خابر بن جائیں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہماری بات بھی کس میں اور یہ جملہ اور یہ جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے کس سے کلمتوں سے کی ضمیر سے مولانا تو یہ حال بن رہا ہے اور وہ آیا یا وہ نہیں آیا بھئی وہ نہیں آیا اور یہ بات بھی مشہور ہے ایک تو یہ مشہور ہے مولانا دراصل اختلاف تھا بعض علماء کہتے تھے جملہ اسمیہ میں وہ لانا پڑے گا ترک کرنا جائے لیکن کہتے ہیں مشہور یہ ہے کہ ترک کرنا بھی جائز جیسے کلمتو ہو فوہ الہ دوسری یہ بات مشہور ہے کہ اَنَّ دُخُولَهَا اَعْلْوَاوِ اَوْلَا مِنْ تَرْکِهَا کہ دُخُولَهَا اَعْلْوَاوِ وہ کا داخل کرنا اَعْلَا مِنْ تَرْکِهَا اس کے ترک کرنے سے تو کیا کرنا بہتر ہے وہ لانا یا ذکر کرنا وہ کا ذکر کرنا بہتر ہے دخول اَعْلَا مِنْ تَرْکِهَا لِعَادَمِ دَلَالَتِهَا اچھے جی کیا بات کی مصنف نے کہ جملہ اسمیہ میں وہ کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی لیکن بہتر کیا کہ وہ کو لایا جائے لِعَادَمِ دَلَالَتِهَا کیوں بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ جملہ اسمیہ دلالت نہیں کرتا عَلَا عَادَمِ سُبُوتِ کس پر عَادَمِ بھئی ہم نے کہا تھا حصول صفت غیر ثابتہ صفت کیا ہونی چاہیے یعنی عَادَمِ سُبُوتِ ہونا چاہیے صفت میں کیا ہے اور یہ جملہ اسمیہ عَادَمِ سُبُوتِ پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو ثبوت پر کرتا ہے معلوم ہو یہ عَادَمِ سُبُوتِ پر دلالت نہیں کرتا یہی بات کر رہے ہیں یہ دلالت نہیں کرتا عَادَمِ سُبُوتِ نید اس میں استیناف بھی ظاہر ہے اس میں استیناف بھی ظاہر ہے استیناف اس میں کس طرح ظاہر ہے بھائی استیناف کہتے ہیں ات سرے نو کوئی کام کرنا بھائی کیا کرنا نیا جملہ شروع ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں جملہ مستانفہ نئے سرے سے بات شروع کر دی درمیان میں اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں استیناف جملہ فعلیہ میں بھی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں بھی نئے سرے سے شروع کرنا یہ کس میں ہے جملہ فعلیہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور اسمیہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے بھائی آپ ایک نئے جملہ شروع کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی نئی بات شروع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نئی بات شروع کر رہے ہیں لیکن جملہ اسمیہ میں یہ استیناف زیادہ ظاہر ہوتا ہے کیا بات ہوئی استیناف دونوں میں ہوتا ہے لیکن ظاہر کس میں زیادہ ہے جملہ اسمیہ میں زیادہ ظاہر ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جملہ فعلیہ کی مشابہت ہے حال مفردہ کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہے جملہ فعلیہ کی کس سے مشابہت زیادہ حال مفردہ سے اور جملہ اسمیہ کی مشابہت حال مفردہ سے کم ہے کیسے ہو جاتے ہیں جملہ فعلیہ کی مشابہت کس سے زیادہ ہے اور جملہ اسمیہ کی کم ہے مشابہت اور حال مفردہ جانی زیدن راکی بن اس راکی بن میں استیناف ہے نئے سیرے سے آپ اس کو مان سکتے ہیں کلام شروع ہو رہا ہے کوئی نہیں یہ تو ہر حال میں جڑے گئے جڑے گا ماں قبل سے مفرد ہے مولانا منصوب ہے معلوم ہوا یہ نئے سیرے سے تو معلوم ہوا حال مفردہ میں استیناف نہیں تو جو اس کے زیادہ مشابہ ہے اس میں استیناف کا ظہور بھی کم ہوگا اور جو اس کے کم مشابہ ہے اس میں استیناف کا ظہور بھی زیادہ ہو تو حال مفردہ میں استیناف ہے نہیں تو اس کے زیادہ مشابہ کون جملہ فعلیہ معلوم ہوا اس میں استیناف زیادہ ظاہر اور جملہ اسمیہ اس کے کم مشابہ لہذا معلوم ہوا اس کے اندر استیناف کیا ہے استناف زیادہ ظاہر ہے بات سمجھ میں آئی بھئی استناف زیادہ ظاہر ہے بھئی اب مشابہت کیوں ہے زیادہ جملہ فیلیہ کی حال مفردہ سے اور جملہ اسمیہ کی کم کیوں ہے وجہ یہ مالا نا حال مفردہ میں ایک فیل ہوتا ہے ایک فائل ہوتا ہے راکی بند میں مالا نا دو چیزیں ہیں ایک رکوب ہے یا نہیں پھر رکوب کا فائل بھی ہے یا نہیں ہوا ضمیر ہے راکی بند کے اندر جانی زیدن آکلن آکلن کے اندر کیا ہے مالا نا حال مفردہ ہے ایک اقل مصدر چھپا ہوا ہے اور کیا چھپا ہے زمیر چھپی ہوئی ہے تو ایک فیل ہے فیل لغوی مراد ہے فیل یعنی مصدر چھپا ہوا ہے اور کیا چھپا ہوا ہے فائل چھپا ہوا ہے اسی طرح جملہ فیلیہ میں بھی ایک فیل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے تو اس کے مشابہت جملہ فیلیہ کہ حال مفردہ سے کیا ہوئی زیادہ ہوئی جیسے حال مفردہ میں ایک فیل ایک فائل اسی طرح جملے میں بھی ایک فیل اور ایک فائل جبکہ جملہ اسمیہ کی مشابہت کم ہے کیونکہ یہ تو عموماً کیا ہوگا بساوقات دونوں حصے اس کے جامد ہوں گے مسند بھی اور مسند جیسے زیدن رجلن ہے زید بھی اس میں جامد رجلن بھی اس میں جامد معلوم ہوا اس کی مشابہت کیا ہے حال مفردہ زیادہ سے کم ہے جب کم ہے تو اس میں استینعہ کا ظہور زیادہ ہو تو معلوم ہوا مارانہ جملہ اسمیہ میں استینعہ کا ظہور زیادہ ہے یعنی جب بھی آپ جملہ اسمیہ لائیں گے کیوں لگتا ہے نئی بات شروع ہونے لگی ہے کیا لگتا ہے یہ وہم پڑھ رہا ہے تو اب ربط کو برہا دو اور کیا لے آؤ درمیان میں وہ لے آؤ تاکہ یہ وہم ختم ہو جائے وہم کیا ہے یہ وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ جڑ رہا ہے یہ نئی بات شروع نہیں ہو رہا ہے تو مولانا یہ دلالت نہیں کرتا کس پر آدم ثبوت فرما ظہور الاستینعہ فیہا نیز اس کے اندر استینعہ بھی ظاہر ہوتا ہے فحصونا زیادت رابط بہتر ہے رابط کی زیادتی رابط کی زیادتی کرنا بہتر ہے تو ضمیر کے ساتھ ساتھ اور کیا لے آؤ وہ بھی لے آؤ جیسے مولانا فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تالمون بس نہ بناوتم اللہ کے لئے شریک اس حال میں کہ تم جانتے ہو تو دیکھا وانتم تالمون یہ حال ہے جملہ اسمیہ ہے انتم مبتداء اور تالمون اس کے خبر تو یہ جملہ اب وال ذکر کیا گیا اے وانتم من اہل العلمین وانتم من اہل العلمین یعنی تم اہل علم میں سے ہو والمعرفتی اور اہل معرفت میں سے ہو دیکھا تالمون کا ترجمہ کیا کیا اہل علم کیا اہل معرفت کیا کیوں بتلایا یہاں تالمون لازمی کے درجے میں اتار بیا گیا ہے متعدی نہیں آپ نے نہیں پڑھا تھا والا نا کبھی قبر کیا کیا جاتا ہے فعل المتعدی کو کس کے درجے میں اتار دیں لازمی کے درجے میں اتار دیتے ہیں مطلق وقوع فعل وغیرہ ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے تو یہاں بھی تالمون کے ساتھ کیا ہے تم جانتے ہو کیا جانتے ہو مقصد ذکر ہے مقصد نہیں تو اس کو فعل لازم کے درجے میں اتارا کہ تم جاننے والے ہو اہل علم ہو معرفت ہو مقصد ہے مقصد آگے کیا ہے محضوخ ہے وانتم تالمون ما بینہو و بینہا من التفاوتی کہ تم جانتے ہو وہ جو فرق ہے بیچ ذات باری تعالیٰ کے اور بیچ ان کس کے شرقہ کے یعنی کے تفاوت کیا جانتے ہو یعنی کہ یعنی تم وہ فرق جانتے ہو جو اللہ کی ذات اور اس کے شریکوں میں ہے تم کہتے ہیں اللہ کی شریک بناتے ہو اللہ اور اس کے شریکوں میں بڑا فرق ہے اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے جبکہ اس کے شریک جن کو بناتے ہو وہ کمزور اور ضائف ہیں مخلوق ہے بڑا فرق سمجھ میں آیا بھئی تو یہ من بیان ہے ماں کا یعنی تفاوت یعنی وہ جو تم تفاوت جانتے ہو ذات باری تعالیٰ میں اور اس کے شریکوں میں وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ خلاصہ کلام یہ ہوا یہاں تک تھا مصنف کا کلام بھئی مصنف نے کیا ذکر کیا کہ حال جب جملہ اسمیاں آئے اس میں وَقَالْ لَانَا بھی جائز اور وَقَالْ لَانَا بھی جائز لیکن کیا بہتر ہے لانا بہتر ہے مطلقا جب بھی جملہ اسمیاں ہو وَقَالْ لَانَا بہتر ہے جب حال بنایا جائے ہو اب شیخ عبدالقاہر کی بات شروع ہوگی شیخ عبدالقاہر کے مذہب میں بڑی تفصیل ہے انہوں نے تقسیم کی کئی قسمیں بنائیں مولانا اور ہر ایک کا حکم الگ الگ بتائیں گے بعد میں کہیں گے وَقَالْ لَانَا واجب ہے بعد میں کیا کہیں گے وَقَالْ لَانَا بہتر ہے بعد میں کہیں گے وَقَالْ لَانَا قثیر ہے سمجھ میں آیا بھئے تسین قسمیں ہیں مولانا دلائل علی عجاب کا کلام نسل کریں گے شیخ کا کلام ذکر کریں گے دیکھنا کتنا آپ کے جیتا کلام ہے ان کا بھائی حلاثہ پہلے سمجھ لوگی تو کچھ بارت سمجھ میں آ جائے گی خلاصہ یہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں پہلے سن لو تین چار قسم کے حال ہیں ان کی بحث کریں گے سب سے پہلے بعد تو جملہ اسمیہ میں چل رہی ہے یہ چاروں جملے کون سے ہیں اسمیہ یہ سارے حال بڑھ رہے ہیں لیکن فرق ہے ایک یہ حال ہے جملہ اسمیہ ہے لیکن کیا ہے ایک کو تعبیل کر کے مفرد بنانا ممکن ہے ہے تو جملہ اسمیہ اور شروع بھی کس سے ہو رہا ہے اسم سے کس سے شروع ہو رہا ہے بھئی انسانوں نے اسم سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ کون سے جملے ہیں جملہ اسمیہ ہیں اور اس جملہ اسمیہ کے اس کو اس میں تعبیل کر کے اس کو مفرد بنانا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا اگر ممکن ہے تو اس کا علاق حکم بیان کریں گے اس میں وہ نہ لاؤ کیا کہیں گے اس میں وہ بھئی بعض وقت جملہ اسمیہ ہوتا ہے لیکن تعبیل کر کے مفرد بنا لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے نہیں پڑا بھئی کیا لکھا انہوں نے میں نے اس سے کلام کیا اس حال میں کہ اس کا مو کس کی طرح تھا یعنی میں نے آگے خود بتایا اے مشافہن بھئی تو کس کی تعبیل میں کر دیا مشافہن مفرد کی تعبیل میں کر دیا اور تھا کیا جملہ اسمیہ اور شروع کس سے ہو رہا تھا اسم تو فوہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اس کو تعبیل کر کے کیا بنایا مفرد بنایا تو اس قسم کے جملے میں واہ کو نہیں لائیں گے واہ کو کیونکہ تعبیل کر کے آپ نے اس کو کسی طرح بنانا ممکن ہے مفردہ اور مفردہ میں واہ لاتے ہیں تو اس میں بھی واہ نہیں لائیں اس لئے یہاں پر قلمتو فوہ الا فیہ کے اندر واہ کو ذکر نہیں لائیں تو چار قسم کے بتلائیں گے آپ کو حال پہلا جملہ اسمیہ جس کو تعبیل کر کے مفرد بنانا ممکن ہو باقی یہ تین ہیں ان کو مفرد کی تعبیل میں کرنا ممکن اس میں پھر تین حالتیں ہیں یا تو شروع میں ضمیر آئے گی مالانا جو کس کو لوٹ رہی ہے ذو الحال کو یہ جملہ شروع ہی کس سے ہو رہا ہے ذو الحال کی بھئی جملہ اسمی ہے نا شروع کس ہوگا اور وہ اسم کبھی کیا ہو سکتی ہے اور وہ ضمیر کس کو لوٹے گی ذو الحال تو کبھی یہ شروع ہوگا ذو الحال کی ضمیر سے کبھی ضمیر سے نہیں بیعائی نہیں ذو الحال کو اسم کو آپ دوبارہ ذکر کر دیں گے اور کبھی اسم تو ہوگا لیکن ذو الحال نہ ذو الحال ہوگا اور نہ ذو الحال کی ضمیر ہوگا کتنے کس میں ہوئی بھئی چار کس میں پہلے کیا جانی زیدن و ہوا راکبن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ اب بتائیے ہوا راکبن یہ کیا ہے جملہ اسمیاں اور کیا بن رہا ہے حال اور اس کے شروع میں کیا ہے ہوا ضمیر ہے اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے دوسری ترکیب جانی زیدن و زیدن راکبن دیکھو و زیدن راکبن کیا ہے جملہ اسمیاں ہے اور کیا بن رہا ہے حال بن رہا ہے اور شروع میں کیا ہے اسم ہے کونسے اسم جو الحال والا جسے حال بن رہا ہے اسی کو دوبارہ کسی صورت جانی زیدن و عمرن راکبن علا دراجت ہی آیا میرے پاس عمر زید آیا آگے و عمرن راکبن علا دراجت ہی تو اب عمرن اس جملہ اسمیاں ہے اور اسم سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اسم جو آ رہا ہے یہ ذلحال والا ہے یا اس کی ضمیر ہے یا غیر ہے یہ کیا ہے تو کتنے قسمیں ہو گئیں کل چار بھئی پہلا وہ جس میں تعبیل کرنا ممکن ہو مفرد کی باقی تین میں سے ایک وہ جس کے اندر ذلحال کی ضمیر ہوگی یا ذلحال کا اسم ہوگا یا غیر ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھئی تو ان میں چاروں کے اندر پہلے کے اندر وہ نہیں لائیں گے جب مفرد کی طاویل میں کرنا ممکن ہے تو یہ مفرد ہی کے حکم میں ہے اور مفرد میں تو وہو نہیں لاتے تو اس میں بھی وہ اور باقی چاروں جو Kenya ان کو مفرد کی طاویل میں کرنا ممکن نہیں باقی چاروں کیا ہے مفرد کی طاویل میں ہیں ان کو مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن نہیں جب مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن نہیں تو آپ اس کو ربط دینے کے لیے کیا لے کراؤ وہ لے کراؤ جب مفرد کی تعویل میں نہیں تو جملہ ہے اور جملے کو ربط دینے کے لیے کیا لے کراؤ وہ لے کراؤ بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح آگئی شیخ نے کیا بتلایا آپ کو چار قسم پر جملے ہیں ایک وہ جملہ جس کو مفرد کی تعویل میں کرنا اس کے شروع میں وہ باقی تین ہیں جن کو مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن ان تینوں کے اندر وہ لائیں گے وہ کا لانا واجب ہے وہ کا لانا واجب ہے یہ بات سمجھ میں آیا بھئی اچھا دیکھئے بھئی وقال عبدالقاہر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں انکان المبتدہ اگر مبتدہ جملہ اسمیہ حالیہ میں کیا ہو ذو الحال کی ضمیر ہو وجبت الواؤ تو واؤ کا لانا واجب ہے سوا انکان خبر ہو فعلا چاہے اس کی خبر فیل ہو جیسے جا زیدن وہ ہوا یسرع اور اسمن یا اس کی خبر کیا ہو جانی زیدن وہ ہوا مسرعن تو ہوا کی خبر پہلے میں یسرعو ہے فیل اور دوسرے میں مسرعن ہے اسم تو ان دونوں صورتوں میں وہ کا لانا واجب بھئی کیوں وہ کا لانا کیوں واجب ہے کہتے ہیں وزالکا یہ اس وجہ سے لئن الجملتا جملہ جو ہے لا تترک فیہ الواو اس کے اندر وہ کو ترک نہیں کیا جاتا وہ کو ہمیشہ لاتے ہیں ترک نہیں کرتے اس وقت تک ترک نہیں کرتے حتی تدخل پی صلت الحاملی یہاں تک کہ وہ حامل کے سلے میں داخل ہو جائے غور سے سنا بھئی بہت مشکل ہے بہت مشکل یہ مقام بھئی یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے کس کے اندر حامل کے سلے میں سلے حامل سے مراد ہے ما یتتسلو بالحاملی ویتعلق بیہا حامل کا سلہ کون ہے جس پہ حامل اثر کر رہا ہے حامل کیا کر رہا ہے اور جس پہ اثر کر رہا ہے وہ معمول ہوا وہ کیا ہوا تو جملے پر بھئی وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ جملہ جس کو مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن ہو وہاں وہ کو لانا نہیں لائیں گے تو اب وہ اسی کی بات کرنے لگیں کہ وہ کو چھوڑا نہیں جاتا جہاں تک کہ وہ جملہ داخل ہو جائے حامل کے سلے میں حامل کے سلے میں یعنی حامل سے متعلق ہو جائے یعنی حامل کے لئے قید بن جائے کیا بن جائے یعنی حامل کے لئے معمول بن جائے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ معمول کیا ہوتا ہے حامل کے لئے قید ہوتا ہے تو اس میں اس وقت تک وہ کو ترک نہیں کرتے جب تک وہ حامل کے لئے کیا نہ بن جائے بھئی جہانی زید راکی بن جہا کے لئے راکی بن معمول ہے یا نہیں ہے جب معمول ہے تو وہ کو آپ نے کیا کر دیا ترک کر دیا تو اسی طرح جملہ بھی جب معمول بنے گا تو اس میں بھی وہ کو کیا کریں گے ترک کریں گے تو یہاں تک کہ وہ معامل کے سلے میں داخل ہو جائے وَتَنْزَمَّ إِلَيْهِ فِي الْإِثْبَات وَتَنْزَمَّ إِلَيْهِ اور اس کے ساتھ مل جائے وہ جملہ کیا ہو عامل تیلی بات کیا کی بھئی عامل کے سلے میں داخل ہو جائے یعنی عامل کا سلہ بن جائے یعنی اس کا معمول بن جائے کیا بن جائے وَتَنْزَمُ إِتَنْزَمَّ إِلَيْهِ اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ مل جائے بھئی معمول عامل کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو یہ جملہ بھی حال بنے گا اس کے ساتھ مل جائے گا کیا بنے گا مل حال بھی ملا ہوتا ہے معمول کا اس بات ہو تو حال کا بھی اس بات معمول کی نفی ہے تو حال کی بھی نفی ہے تو یہ ملا مل یہاں تک کہ جملہ اس کے ساتھ مل جائے کس چیز میں مل جائے فیل اثباتی کس کے اندر بھئی نفی میں بھی مل جائے دونوں صورتوں میں چاہے اثبات میں ملے چاہے نفی میں ملے لیکن اثبات کو ذکر کیا کیونکہ اثبات اصل ہے وَتُقَدَّرُ تَقْدِيرَ الْمُفْرَدِي اور اس کو مقدر کیا جائے مفرد کے ساتھ اس کو مقدر کس کے ایسا کیا جائے مفرد کے طور پر مقدر کیا جائے یعنی مفرد کی تقدیر میں ہوئی ہے مفرد کی یعنی مفرد کے درجے میں اتارا جائے اس حال کو کس کے درجے میں اتارا جائے مفرد کے درجے میں اتارا جائے کس بات نے فی مالا نا یہ وجہ بیان کر رہا ہے فی کیا کر رہا ہے جیسے آپ نے کہتے زیدن کل اصد فی شجاہ آتی زید شیر جیسا ہے بھئی کیوں شیر جیسا کس طرح شیر جیسا ہے فی شجاہ آتی کس میں یہاں بھی اسی طرح وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مفرد کے درجے میں اتارا جائے گا بھئی مفرد کے درجے میں کس لحاظ سے اتارا جائے گا فِي أَلَّا يُتَّعْنَ فَلَحَلْ اسْبَاطُ کہ مفرد کے لئے اکتر نو اسبات ثابت نہیں کیا جاتا مفرد کے لئے اکتر نو اسبات ثابت یا انی زیدن راکبان بھئی راکبان میں استعنات ثابت ہو سکتا ہے بھئی وہ الگ مستقل کلام سر اور راکبان کو پکڑ کے رکھیں آپ مستقل کلام ہے تو اس میں استعناف نہیں تو یہ بھی بمنزلیں مفرد کے اتار لیا جاتا ہے یعنی اس کے لئے بھی استعناف کو ثابت نہیں کیا جاتا اسبات سمجھ میں آگئی بات بھئی تین چیزیں ذکر کی مانگانا کہتے ہیں جملے کے شروع میں جملہ حالیہ جملہ اس کے شروع میں وہ کو ثرک نہیں کیا جاتا بات بھی سمجھ میں آرہی ہے یا ویسے بیٹھے ہیں بھئی توجہ ہے آپ کی سبق کی طرف ہاں ادھر دیکھو جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ جو ہے اس کے شروع جب وہ حال بنے اس کے شروع میں وہ کو ثرک نہیں کیا جاتا مگر کیا تینچ وجہ انہوں نے ذکر کرنی کہ اس کو عامل کا معمول بنانا ممکن ہو یہاں تک کہ وہ عامل کا کیا بنے معمول بن جائے اور اس کے ساتھ مل جائے اور اس کو کس کے درجے میں اتار لیا جائے مفرد کے درجے میں اتار لیا جائے تو جب یہ معمول کے سلے میں عامل کے سلے میں بھی داخل ہو گیا عامل کے ساتھ مل بھی گیا اور کیا ہوا اس کو مفرد کے درجے میں بھی اتار لیا گیا تو اب مانانا یہ یہ ایسی چیز ہے یہ جو تین چیزیں ذکر کی یہ ایسی چیز ہیں جو وہ کے لانے کو رکتی ہیں وہ کے لانے کو راکی بند راکی بند کے اندر کیا ہے مولانا یہ معمول بھی ہے ملہ بھی ہوا ہے اور کیا ہے مفرد بھی ہے تو یہاں وہ لا سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں جہاں آتی ہیں یہ وہ کو لانے کو کیا کر دیتی ہیں روک دیتی ہیں تو یہاں پر بھی جب آپ نے وَحَاذَا اور یہ تینوں چیزیں ہیں جو مولانا مِمْ مَا ان چیزوں میں سے ہیں يَمْتَنِعُ فِي مُمْتَنِعُ یہ تینوں چیزیں مُمْتَنِعُ فِي نَخْوِ جَانِ زَیْتُن وَهُوَ يُسْرِعُ اَوْ مُسْرِعُ اس قسم کے جملوں میں یہ تینوں سور چیزیں مُمْتَنِعُ ہیں بَي جَانِ زَیْتُن وَهُوَ يُسْرِعُ کون حال ہے ہوا یسر اور ہوا یسرعوں کے شروع میں کیا آ رہا ہے ہوا آ رہا ہے ہوا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا وہ جملہ اسمیا حالی ہے جس کے شروع میں ذلحال کی ضمیر ہو اس کے شروع میں وَوْقَ لانا وَوْقَ لانا واجب ہے وَوْقَ لانا اب یہی بات کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں مُمْتَنِعَ ہیں کس کے اندر جَانِ زَیْتُن وَهُوَ يُسْرِعُ اس جیسی جو مثالیں ہیں جن کے شروع میں ضمیر آ رہی ہے ذلحال میں اس میں عامل کے سلے میں داخل ہونا عامل کے ساتھ مل جانا مفرد کی تعبیل میں ہو جانا یہ تینوں چیزیں کیا ہیں مُمْتَنِعَ ہیں تو جب یہ تینوں وَوْقَ لانا ترک ہی ان تینوں کی وجہ سے کیا جاتا تھا اور یہ تینوں چیزیں یہاں پر مُمْتَنِعَ ہیں لہٰذا یہاں پر وَوْقَ لانا واجب ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئے بھائی وَحَادَ آئیے دخول انزمام اور تقدیر ان چیزوں میں سے ہے جو مُمْتَنِعَ جَا آنی زَیْدٌ وَوْوَ یُسْرِعُ کے اندر چاہے یُسْرِعُ خبر ہو او مُسْرِعُ یا خبر فیل ہو یا اسم ہو لِأَنَّكَ اس لیے کہ اَعَدَتَ اِذَا اَعَدَتَ جب آپ نے اعادہ کر دیا ذِكْرَ زَیْدٍ کس کے ذکر کا بھائی میں نے کہا جَا آنی زَیْدٌ وَهُوَ رَاکِبُون تو ہوا سے کون مراد ہے تو زید کا اعادہ ہوا یا نہیں ہوا جی اِذَا اَعَدْتَ ذِكْرَ زَیْدٍ جب آپ نے ذِكْرِ زَید کا اعادہ کیا وَجِعْتَ بِذَمِيرِهِ الْمُنفَصِلِ مَرْفُوعِ اور آپ اس کی ضمیرِ مُنفَصِل مَرْفُوعِ لے آئے تو کان ابی منزل اعادت اسمہی صریحا تو یہ اسی درجے میں ہے گویا آپ نے اس کے اسم صریح کو کیا کر دیا دوبارہ ذکر تو ہوا ضمیر زید کی طرح ہی لوٹ رہی ہے تو یہ اسی طرح جیسے آپ نے لفظ زید ہی کو دوبارہ کیا کر دیا ہے ذکر کر دیا ہے فِي أَنَّكَ اس بات کے اندر یہ بھئی اعادہ اس میں صریح کے درجے میں درجے میں ہے فِي أَنَّ اس بات کے اندر اَنَّكَ لَا تَجِدُ سَبِيلًا آپ نہیں پاتے کوئی راستہ الہ اس بات کی طرف انتد خیلہ کہ آپ داخل کر دیں يُسْرِعُ يُسْرِعُ فِي صِلَة المجیعی کس کے اندر مجیعی آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ آپ اس کو مجیعی کا خیلہ بنا دیں اس کا معمول بنا دیں وَتَجُمَّهُ الَيْهِ فِي الْإِسْبَات اور اس بات نے اس کے ساتھ ملا دیں آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا لِأَنَّ اعادت ذکر ہی اس لئے کہ اعادہ کرنا ذکر زید کا لَا تَكُونُ یہ نہیں ہو سکتا حَتَّى يُقْصَدَ اِسْتِنَافُ الْخَبَرْيَانُ جب تک ارادہ نہ کیا جائے کس چیز کا ارادہ اِسْتِنَاف اِسْتِنَافِ خبر اس سے خبر دینے کا جب تک ارادہ نہ کیا جائے اس تک آپ دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ حالیہ جو ہے اس کے شروع میں وہ کو تین وجہ سے تر کیا جاتا ہے تین وجہ کیا ہے کہ اس کو معمول بنانا بھی ممکن ہو اور اس کو ملانا بھی ممکن ہو اور مفرد کے درجے میں اتارنا بھی صحیح ہو اور یہ تینوں چیزیں منتفی ہیں وہ یسرعو وہ جیسی مثالوں کے اندر تو جب نہ اس کے اندر ہم اس کو معمول بنا سکتے ہیں نہ یہ داخل ہو سکتا ہے نہ عامل کے ساتھ مل سکتا ہے اور نہ مورت کے درجے میں یہ ہو سکتا ہے تو اب واؤ کا لانا واجب ہوا اس لئے کہ جب آپ نے زید کا دوبارہ ذکر کیا اور اس کی ضمیر منفصل مرفول لے آئے تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے زید کے نام کو دوبارہ ذکر کر دیا اس بات کے اندر کہ آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا آپ کوئی طریقہ نہیں ملا ان تین چیزوں کا کہ اس میں داخل کر دیں اس کے ساتھ ملا دیں اور مفرد کے ظلحال ذکر کیا زید دوبارہ ذکر کیا زید کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ یہاں ممکن تھا ملا دیا میں نے اس کے ساتھ اور یہ ہے بھی مفرد ملانا لیکن جب مفرد جب اس کو ملانا ممکن نہیں ہوتا کوئی صورت نہیں ہوتی تو پھر میں دوبارہ اسی ظلحال کو ذکر کرتا ہوں کیا کرتا ہوں ظلحال کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں ورنہ ظلحال تو ایک دفعہ ذکر ہو چکا بھئی سیدھا اس کو لاؤ ملا جوڑ دو فیل کے ساتھ لیکن معلوم ہوا اس کو جوڑنا ممکن نہیں اسی لیے میں کیا کرتا ہوں تو اس بات میں مشابہ ہے ملانا انکا لا تجد سبیلا کہ آپ کوئی راستہ نہیں پاتے اس بات کی طرف کہ آپ یسرہ کو داخل کر دیں مجیعت کے سلے میں اور اس کو ملا دیں کس کے اندر مالانا اس بات میں اس بات میں بھی اور میں نے بتایا تھا نفی دونوں میں ملا ہوتا ہے لیکن یہاں اس بات کو کو اس بات اور نفی کے اندر لئن اعادت ذکر لا تکون اس لیے کہ یہ جو زید کے ذکر کا آپ نے اعادہ کیا ہوا لائے یا نہیں لائے تو یہ زید کا اعادہ ہے کیا ہے تو یہ جو آپ نے ذکر زید کا اعادہ کیا ہاں تو اب معلوم ہوا آپ کا مقصد یہاں صرف استیناف ہے کیا مقصد ہے بھئی ایک دفعہ جب مزلحار ذکر ہو چکا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اس کو دوبارہ ذکر کر رہے معلوم ہوا ارادہ استیناف ہے کیا ارادہ ہے استیناف ہے نئی بات ہے ملانا تو لئن اعادت ذکر ہی اس لئے کہ زید کی ذکر کا اعادہ لا تکون وہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یقصد استیناف الخبر عنو اس سے خبر دینے کے استیناف کا ارادہ کیا جائے بئنہ یسرع بئین صورت کہ وہ کیا ہے بئنہ یسرع یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ خبر دینا چاہتے ہیں زید سے کہ وہ تیز ہے وَإِلَّا لَكُنْتَ تَرَكْتَ الْمُبْتَدَعَ وَرْنَا آپ کیا کرتے اگر ایسا نہ ہوتا یعنی آپ استیناف ارادہ لَكُنْتَ تَرَكْتَ الْمُبْتَدَعَ بِمَزِعَ تِن جی تو آپ کیا کر دیتے چھوڑ دیتے مُبْتَدَعَ کو کیا چھوڑ دیتے کیا بات کی شیخ ہے عبدالقاہر نے بڑی پیچیدہ بات ہے آپ نے جب دوبارہ اُس کی عسم کی ضمیر ذکر کی جب ضمیر ذکر کی تو آپ کا مقصد کیا ہے استیناف ہے کیونکہ اگر استیناف کا ارادہ نہ ہوتا تو کہتے ہیں آپ مُبْتَدَعَ کیا کر دیتے مُبْتَدَعَ رضایہ چھوڑ دیتے عبد کر دیتے یعنی اس کو نہ لے کر آتے اس کو آپ نے کیا کہا وَجَعَنِ زَيْدٌ وَهُوَ يُسْرِعُ آپ نے درمیان میں ہوا يُسْرِعُ کے لئے ہوا مُبْتَدَ ذکر کیا تو معلوم ہوا آپ کا ارادہ استیناف کا ہے اگر استیناف کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ جو ہوا آپ لائے ہیں اعادہ اسم کر رہے ہیں اس کو رہنگا چھوڑ دیتے ضائع کرتے یعنی اس کو درمیان میں ذکر نہ کرتے تو معلوم ہوا آپ کا ارادہ استیناف کا ہے اور جب استیناف آ گیا تو آپ جوڑنے کیلئے کیا لاؤ وَاللہ وَاللہ لَكُنتَ تَرَكْتَ الْمُبْتَدَعَ بِمَزِيعَةٍ مَزِيعَ بروضنِ معیشہ بھی ٹھیک ہے اور مَزِيعَ بروضنِ مسئلہ یہ بھی صحیح ہے جائے زیاء 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 ہونے کی جگہ ورنہ آپ چھوڑ دیتے مبتدہ کو کیا چھوڑ دیتے یعنی زیاء ہونے کی جگہ زیاء چھوڑ دیتے وَجَعَلْتَهُ لَغْوًا فِي الْبَيْنِ اور اس کو لغ کر دیتے کہاں پر مال کے درمیان جو آپ کیا لے کر آئے ہیں جو مبتدہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ کیا کر دیتے لغ کر دیتے چھوڑ دیتے بھئی لیکن آپ نے ذکر کیا تو معلوم وہ آپ کا ارادہ اس سین آپ کا ہے وَجَعَرَ مَجْرَ یہ اجر یا نہیں مالانا جرہ دیگر نصفوں میں جرہ ہے وَجَعَرَ مَجْرَ انتَقُولا اس کا عطف ہو رہا ہے مالانا مَا قَبْل تین چار سطریں اوپر گزرا کَانَ بِمَنزِلَتِ اِعَادَتِ اسْمِهِ یہ کانہ پر عطف ہے جرہ کا عطف کس پر ہے کانہ پر بھئی جب آپ ضمیرِ مرفوع منفصل لے کر آئے تو یہ قائم مقام ہے انتَقُولا آپ کے اس قول کے یہ قائم مقام ہے آپ کے جانی زیدن وَعَمُرُن يُسْرِهُ اَمَامَهُ آیا میرے پاس زید اور اس حال میں کہ عمر اس سے آگے تیزی میں تھا اس سے آگے تیز رفتار تھا يُسْرِ وَمَانَت تیزی سے کوئی کام جلدی کرنا تیزی سے کرنا دیکھو مُسَنِّس نے کیا کہا کہ جملہ اسمیہ حالیہ کے شروع میں وَعَو لاتے ہیں کیا کرتے ہیں وَعَو لاتے ہیں وَعَو کو اسی صورت میں ترک کیا جاتا ہے جبکہ اس جملہ حالیہ کو ماقبل کے لئے معمول بنانا ممکن ہو ماقبل میں اس کے ساتھ ملانا ممکن ہو اور اس کو مفرد کی تعویل میں کرنا تو جب ساتھ ملانا بھی ممکن ہو اس کا معمول بنانا بھی ممکن مفرد کی تعویل میں بھی کرنا ممکن تو مفرد میں تو وہ نہیں آتا تو اس جملہ حالیہ کے شروع میں بھی وہ نہیں آئیں گے لیکن جب ایسا ممکن نہ ہو یعنی آپ لاتے ہیں وہ ہوا یس رہو شروع میں ضمیر آ رہی ہے کس کو لوٹ رہی ہے ضلح معلوم ہوا جو آپ ضمیر لے کر آئے ضمیر یہ اسی طرح ہے گویا آپ نے اس کے نام کو دوبارہ ذکر کر دیا اور نام کو دوبارہ ذکر کرنے کا یہی مقصد ہو سکتا کہ یہاں آپ کا ارادہ استیناف کا ہے کیونکہ اگر استیناف کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے کیا کرتے جوڑتے معلوم ہوا یہاں ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اس کو مفرد کی تعویل میں کیا جائے تو جب آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا تو آپ نے اس کو دوبارہ کیا کر دیا معلوم ہوا آپ کا ارادہ اس تین آپ کا ہے اس لئے آپ نے ہوا کو ذکر کیا اگر اس تین آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ ہوا کو کیا کر دیتے چھوڑ دیتے اور سرک کر دیتے یہ تو تھا معلوم ہوا ہوا یسریع کس کی طرح ہے زید یسریع کی طرح ہے کس کی طرح ہے ایک تشبیح انہوں نے یہ بیان کر دی زید یسریع میں استیناف اس کلام میں بھی کیا ہوا یسریع میں بھی استیناف نیز اب بتا رہے ہیں یہ ہوا یسریع عمر یسریع کی طرح ہے کس کی طرح ہے عمر یسریع امام ہو بی یعنی آپ اسی طرح ہے جیسے غیر اسم لے کر آئے با قائدہ ہوا یسریع کس کی طرح ہے جیسے گویا کہ آپ غیر اسم لے نہیں دیکھئے وَجَرَا مَجَرَا اور یہ جو ملانا ضمیر آپ لے کر آئے ہیں یہ قائم مقام ہے کس کے آپ کے اس قول کے جہانی زیدون وعمرون یسریع امامہ اب بتائیے ملانا جہانی زیدون وعمرون یسریع امامہ کہتے ہیں اس میں وہ ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا ملانا کیا تھا بہتر تھا وہ ذکر نہ کرتے تاکہ استعناف پوری طرح ظاہر ہو جاتا بھئی استعناف کیا ہے ظاہر اب بتائیے ملانا وعمرون یسریع امامہ استعناف ہے یا استعناف نہیں استعناف یہاں ہے جب یہاں ہے تو وہاں بھی استعناف ہے تو اب بتائیے ملانا وہ ہوا یسریع میں استعناف ہے یا استعناف نہیں استعناف ہے پھر یہ کلام لاکر ثمت غام پھر آپ یہ گمان کرتے انہ کلام تستانف کلام کہ آپ نے کلام کو نیسرہ سرعت کے لئے اس بات کی ابتداء نہیں کہ آپ پھر یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ آپ کا خیال درست نہیں ہے کیونکہ ہوا یسریع کس کے درجے میں ہے زید یسریع میں استعناف ہے بلکہ ہوا یسریع کس کی طرح ہے عامر یسریع امام مہ کی طرح ہے اور اس میں استعناف نہیں یہ بات بمان آپ کا غلط ہے بلکہ اس کے اندر بھی کیا ہے کیونکہ یہ ان دونوں کے مشابہ ہے اور مشبہ کے اندر استعناف ہے ہاں مشبہ بھی میں جب استعناف ہے تو مشبہ میں بھی استعناف ہے وَعَلَا حَرَا فَالْأَصْلُ وَالْقِيَاسُ اور اسی بِنَا پر یہ جو ہم نے اتنی لمبی گفتگو کی اسی بنا پر فَالْأَصْلُ وَالْقِيَاسُ ذات اور قیاس یہ ہے اللہ یجی الجملة الاسمیت الا معلواوی کہ نہ آئے جملة اسمیا مگر کس کے ساتھ وَعَو کے ساتھ وَأَمَّا مَا جَعَا بِدُونِهِ اور وہ جو اس بغیر وَأَو کے آئے ہیں فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الشَّئِ الْخَارِجِ آن قیاسِ وَأَصْلِهِ سَبِيلُهُ کی وہ ضمیر راجہ ہے مَا کو مَالَا نَا سمجھ میں آیا بھئی اور آگے آرہا ہے قیاسی وَأَصْلِهِ کی ضمیر راجہ ہے اَشَّئَ کو کس کو اَشَّئَ تو باقی چیز جو اپنے اصل اور اپنے قیاس سے کیا ہو اپنے ضابطے پر نہیں آئی بھئی قیاس اور اصل سے خارج ہو بِذَرْبِ مِنَت تَعویلی ایک نوکی تَعویل کے ساتھ ایک نوکی یعنی وہ جس کے اندر مولانا قَلْمْتُهُ فُوْهُ الٰفِيَ کس کی تَعویل میں تھا مُفرَت تَعویل اصل تو تھا اس تین آف لیکن ان تین چار وجہوں کی وجہ سے اس میں تین آف نہیں وہ نہیں آیا اس کیوں نہیں آیا بِذَرْبِ مِنَت تَعویل اس میں کیا کی گئی ایک نوکی جس مُفرَت کے حکم میں کیا گیا وَنَوْعِم مِنَت تشبیح ہی اور بعض اوقات خارج ہوتا ہے اپنے قیاس اور اصل سے ایک نوکی تشبیح سے کسی تشبیح کی وجہ سے کسی وہ تشبیح یہ مالا کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وَوْعِم عاطفہ نہیں آسکتا جملہ حالیہ ہے جملہ حالیہ کے اندر وَوْعِم حالیہ شیخ عبدالقاہ کا کس میں دلائل اعجاز وَوْحُوَ مشْعِرُون اور یہ کلام خبر دے رہا ہے بِوُجُوبِ الْوَاوِ کہ وَوْا کا لعنہ واجب ہے کس کے اندر جہانی زیدون وزیدون یسرعوں کے اندر او مسرعون یا جہانی زیدون وزیدون مسرعون کے اندر اور اس میں وَجہانی زیدون وَعَمْرُون یسرعون امامہ بطریق الاولا بطریق بھئی جہاں زمیر آئی تھی کیا آئی تھی زمیر میں وہ کا لانا واجب تھا تو جب اس میں صریح آ جائے یا غیر کا اسم آ جائے پھر تو بطریق اولا کیا لائیں گے وہ لائیں گے سمجھ میں آیا بھئی خلاصہ کلام پھر سونا شیخ عبدالقاہر کا مصنف نے مطلقا بتایا جملہ اسمیہ حال ہو تو واؤ کا لانا بہتر ہے اور سر کرنا بھی جائز لیکن لانا بہتر ہے بس ذات آسان شیخ عبدالقاہر بڑی تفصیل بیان کریں گے وہ بتائیں گے کچھ جگہ واؤ کا لانا باجب کچھ جگہ وہاں واؤ کا ترک کرنا باجب کچھ جگہ وہاں کا واؤ لانا کثیر ہے کچھ جگہ وہ ہیں جہاں واؤ کا لانا بہتر ہے تو سب سے پہلے وہ جگہ ذکر کر رہے ہیں شیخ عبدالقاہر جہاں واؤ کا لانا واجب ہے شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ حالیہ کے شروع میں واؤ آتا ہے اس واؤ کو ترک کیا جاتا ہے کسی وجہ سے اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ اس کو حامل کا صلح بنانا ممکن ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا ممکن ہوتا ہے اور اس میں ایک نو کی تعویل کر کے کیا بنا لیا جاتا ہے مفرد کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو جب یہ حامل بن گیا معمول بن گیا کس کا حامل کا اور اس کے ساتھ تین چیزیں ذکر ہوئی نا وہی تین چیزیں یاد رکھو یہ بار بار ذکر ہوں گی پہلا کیا یعنی اس کا معمول بننا معمول بننا ثانی کیا ہے اس کے ساتھ ملنا ثالث کیا ہے مفرد کے درجے میں تو وہ ترک کیا جاتا ہے ان تین وجہ سے کہ یہ اس کا معمول بن جائے یہ اس کے ساتھ مل جائے اور کس کے طرح تک مفرد کی تعویل پھر وہ ترک کرتے ہیں ورنہ وہ خوطر کرتے ہیں جب آپ کلام لے کر آئے جا انی زیدن وہوا یسرع معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملا کہ آپ اس کو کیا کر دیتے آپ اس کو وہی تین چیزیں آپ کیا کر دیتے اس کو معمول بنا دیتے عامل کا آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا کہ آپ کیا کر دیتے اس کو اس میں معامل کے عامل کے ساتھ ملا دیتے پہلا کیا تھا معمول بنانا ثانی کیا تھا ملا دینا ثالث کیا تھا تو آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا کہ آپ اس کو معمول بنا دیتے آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا کہ آپ کیا کر دیتے اس کے ساتھ ملا دیتے آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا کہ آپ کیا کرتے مفرد کی تعویل میں لے بنا تو ورنہ تو آپ مفرد کی تعویل میں لاتے لیکن آپ کو کوئی راستہ نہیں ملا اسی لئے تو آپ نے کہا وہ ہوا راکیبن وہ ہوا الگ باقاعدہ جملہ شروع کیا یہ الگ کے حکم میں کیوں کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے زیدن راکیبن آپ نے کہا ہوا راکیبن کس کی طرح ہے زیدن راکیبن کی طرح ہے تو زیدن راکیبن کے اندر جب زید کو دوبارہ ذکر کیا جائے معلوم ہوا استیناف ہو رہا ہے نئے اسی جیسے کیا ہو رہی ہے تو ہوا راکیبن کے اندر ہوا زمین بھی زیدی کو لوٹ رہی ہے تو یہ بھی کس کی طرح ہے زیدن تو اس کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے استیناف ہو رہا ہے اسی طرح جب اسی طرح تو یہ زیدن راکیبن ہوا راکیبن کس کی طرح ہے زیدن راکیبن اسی طرح ہوا راکیبن عامرن راکیبن کی طرح بھی ہے یعنی غیر کی طرح غیر کی طرح بھی ہے تو ان دونوں میں عامرن راکیبن امامہو اس میں تو استیناف ظاہر ہے زیدن راکبن اس میں بھی استیناف جب ان میں استیناف ظاہر ہے تو جو ان کے مشابہ ہے اور وہ کون ہے ہوا راج تو اس میں بھی استیناف کیا ہوگا جب استیناف ظاہر ہے تو ربت دینے کیلئے کیا لے کر آؤ وہ لے کر آؤ ورنہ تو یوں لگتا نئی بات ہو رہی ہے یہ تو وہ صورتیں تھیں ایک وہ چار حال کی قسمیں گزری ہیں ابھی صرف والا نا شیخ عبدالقاہر کا کلام چل رہا ہے ایک وہ قسم کہ ہے تو جملہ اسمیہ لیکن اس کو مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن ہو تو وہ کو نہیں لیں اور وہ جس کو مفرد کی تعویل میں کرنا ممکن نہ ہو تو کیا لائیں گے وہ کا لانا واجب تیسری وہ قسم کہ ہے تو جملہ اسمیہ لیکن شروع میں ظرف اور جارو مجرور آ رہے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں فیدار رجلن یہ جملہ اسمیہ ہے فیلیہ ہے اسمیہ ہے ہاں ظرف مقدم ہے اور مقتدہ کیا ہے مؤخر ہے تو دیکھا جملہ ایسا جملہ اسمیہ جو حالا رہا ہے اور اس کے شروع میں کیا رہا ہے ظرف یعنی جارو مجرور ہے یا ظرف ہے حقیق تو کہتے ہیں اس قسم کا جملہ اگر حال بنے جس کے اندر کیا ہو مقتدہ مؤخر ہو اور ظرف مقدم ہو اس کے اندر وہاں کو ترک کرنا کیا ہے بہتر ہے دیکھئے بھئی سم مقال الشیخ پھر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں وَإِن جُعِلَ اگر بنا دیا جائے نَحْوَ عَلَا قَتِفِهِ سَيْفُن حَالًا عَلَا قَتِفِهِ سَيْفُن اس کے کندھے پر تلوار ہے عَلَا قَتِفِهِ تو یہ عَلَا قَتِفِهِ دیکھا جار مجرور مقدم خبر اور سیفن مقتدہ مؤخر تو یہ جملہ اسمیاں ہے اگر اس قسم کے جملوں کو حال بنایا جائے جس میں جار مجرور مقدم ہو یا ذر مقدم ہو کسُرَ فِيْهَ تو کثیر ہے اس حال کے اندر کیا کثیر ہے ترکُوہا اے ترکُل واقع ترک کرنا کثیر ہے نَحْوَ قَوْلِ بَشْشَارِن جیسے بشار شائر کا قول ہے اِذَا أَنْكَرَتْنِ بَلْدَتُنْ اَوْنَكِرْتُهَا خَرَشْتُمَعَ الْبَازِ عَلَيَّ سَوَادُ جب انکار جب نہ پہچانے مجھے شہر کسی شہر والے جب مجھے انکار کرنا جب نہ پہچانے مجھے کسی شہر والے اَوْنَكِرْتُوهَا یا میں ان کو نہ پہچانوں خاراجتو تو میں نکل جاتا ہوں معالبازی عقاب کے ساتھ کس کے ساتھ عقاب کے ساتھ عقاب کو اس لئے ذکر کیا کہتے ہیں عقاب پرندوں میں سب سے صبح صویرے اٹھنے والا ہے تو اس لئے کہتے ہیں میں نے صبح صویرے ہی میں نکل جاتا ہوں اس برسی سے عَلَيَّ سَوَادُ یہ حال ہے مولانا خرشتو کی متقلم کی زمیر سے تو وہ زمیر سے کیا ہے حال ہے حال اس حال میں کہ میرے اوپر سیاہی ہوتی ہے اس حال میں کہ مجھے پر اب مقام استشاہد یہی ہے عَلَيَّ سَوَادُ عَلَيَّ خَبَرِ مُقَدْم سَوَاد مُبْتَدَم وَأْخَرْ اور خبر مقدم ذرف ہے تو اس میں وہ کو ترک کیا گیا وہ کو مجھ پر سیاہی ہوتی ہے بتلا رہے ہیں عَلَيْ بَقِيَةٌ مِّنَ اللَّيْلِي کیا ہے رات کا باقی حصہ یعنی تاریکی میں میں نکلتا ہوں یعنی اِرَا لَمْ يَعْرِفْ قَدْرِ اَحْلُ بَلَّتِن جب نہیں پہچانتے میرے مرتبے کو کسی شہر والے اَوْ لَمْ عَارِفُمْ یا میں ان کو نہ پہچانوں خراج تو من ہوں میں ان سے نکل جاتا ہوں مصاحباً اس حال میں کہ میں ہمراہ ہوتا ہوں لِلْبَازِ کس کے عقاب کے الَّذِي هُوَا ابْ قَرُدْ تُّیُور جو کیا ہے تمام پرندوں میں سب سے صبح صویرے اٹھنے والا ہے بَقَرَا يَبْ قُرُو بُقُورَن بَقَرَا يَبْ قُرُو بُقُورَن صبح صویرے اٹھنا سمجھ میں آیا اسی سے باکورا ہے باکورا کہتے ہیں حدیث میں بھی آپ پڑھیں گے باکورا جو پہلا پھل آئے کسی موسم میں درختوں پر پہلا پھل کسی موسم کا جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے باکورا کہلاتا ہے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب باکورا پیش کیا جاتا یعنی کسی موسم کے افتداء پر جو پہلا پھل درختوں پر پکتا اور وہ لائے جاتا آپ کے پاس تو آپ سب سے پہلے بچوں کو دیا کرتے تھے سمجھ میں ہے تو باکورا تو اقاب جو ہے والا نا اب کرتیوری وہ کیا ہے سب پرندوں میں صبح صغیرے اٹھنے والا ہے تو اس لئے کہتے ہیں میں اقاب کے ساتھ نکلتا ہوں مشتملا یہ بھی حال ہے حال ثانی اس حال میں کہ میں مشتمل ہوتا ہوں علاشئی من الظلمت اللہ لی ایک چیز پر یعنی رات کی تاریخی رات کی تاریخی پر مشتمل ہوتا ہوں دیکھو غیر منتظر لی اصفار صبح اس حال میں کہ میں منتظر انتظار نہیں کرتا صبح کے روشن ہونے کا اصفار کا معنی روشن صبح کے روشن ہونے کا انتظار نہیں کرتا فقولہ علیہ سوادن حال یا علیہ سوادن کا جملہ حال ہے توری کا فیہ الواؤ اس میں وہ کو کیا کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے شیخ عبدالقاہر نے کیا کہا وہ جملہ جس جو حال بن رہا ہے اور جار مجرور مقدم ہے اس میں جملہ اسمیہ ہے وہاں پر وہ کا ترک کرنا ترک کیا اکثر اس میں ترک کیا جاتا ہے کیوں کیوں ایسا کرتے ہیں دیکھو پہلے سمجھ لو جار مجرور جو ہے مالانا یہ کوئی متاظرخ متعلق چاہتے ہیں کسی سے متعلق ہونا چاہتے ہیں اکیلے نہیں رہ سکتے تو کبھی ان کے لئے جو متعلق ہے وہ اس میں فائل نکالتے ہیں کبھی فیل نکالتے ہیں کبھی اسم نکالتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں مفہول نکالتے ہیں جب انہوں نے جب انہوں نے کہا مجھ پر کیا ہے اس حال میں کہ مجھ پر سیاہی ہوتی ہے اب اس کے لئے لازمی بات ہے علیہ کے لئے کوئی متعلق چاہیے وہ متعلق کیا تو آپ کیا نکالیں گے فیل نکالیں گے یا اس میں فائل مثلا نکال لیں گے پھر فیل کے اندر دو احتمال ہیں مالا نام یا فیل مزارے نکالیں گے یا فیل ماضی نکالیں گے تو تین صورتیں ہوئیں اگر آپ اسم نکالتے ہیں تو کیا بنے گا ثابتن علیہ ثواب ثابتن سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل اور علیہ جر مجلور متعلق ہوئے کس سے ثابتن سے سیغہ اس میں فائل جیسے فیل فائل چاہتا ہے اس میں فائل بھی کیا چاہتا ہے فائل چاہتا ہے تو ثابتن اس میں فائل اپنے فائل اور جار مجلور سے مل کر خبر مقدم اور سوادن اس کا مقددہ موفق ایک ترکیب دوسری ترکیب ثابتا علیہ ثوادن ثابتا فیل علیہ کیا ہے جار مجلور اس سے متعلق ہوئے اور ثوادن کیا ہے خبر مقددہ ہے مؤخر سورت سمجھ میں آئی یا ولنا ثابتا کے لئے ثوادن کو فائل بنا دو ثوادن کو کیا بنا دو ثابتا علیہ ثوادن ثابتا فیل ثوادن فائل اور علیہ متعلق ہوئے ثابتا سے فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ اور متعلق سے مل کا جملہ فیلیہ ہو یا ولنا نکالیں گے یا ثبوتو علیہ ثوادن مزارے نکالیں گے کیا نکالیں گے تو کتنی صورتیں ہوئیں جے بھئی یا آپ فیل نکالیں گے یا اسم نکالیں گے یا کیا نکالیں گے فیل مزارے نکالیں گے پھر اسم نکالنے کی صورت میں دو طریقے ہیں آپ نے اسم کیا نکالا تھا ثابتن نکالا تھا تو ثابتن علیہ خبر مقدم اور ثوادن مقتدائے ایک اور ترکیب بھی ہے آپ یوں کہیں ثابتن علیہ ثواد سواد کو ثابتن کے لیے فائل بنائیں مقتدائے پہلے ہم نے کیا بنایا تھا ثابتن علیہ خبر اور ثواد مقتدائے اب آپ یوں کریں ثابتن نکالا اور ثابتن فائل چاہتا یا نہیں چاہتا آپ ضمیر نہ نکالیں براہ رات ثواد کو اس کی لیے کیا بنا دیں فائل بنا دیں ثابتن سیغہ اس میں فائل سواد ان اس فائل یہ اپنے فائل اور مختلف سے مل کر مفرد بن جائے اب جملہ نہیں بنے گا کیونکہ ثابتن مفرد ہے یا نہیں بہلے تو ثابتن مقتدائے خبر مقدم تھا اور دوسرا کیا تھا مقتدائے مؤخر تو خبر اور مقتدائے مل کر دو حصے بن گئے تو مولانا آپ فائل بھی نکال سکتے ہیں فائل کے اندر دو سورتیں مزارے نکالیں یا ماضی نکالیں اور آپ اس میں فائل بھی نکال سکتے ہیں اس میں فائل کی سورت یا اس کو خبر بنا لو یا اس کو مفرد کا مفرد رہنے دو یہ چار سورتیں سمجھ میں آگئیں چار سورتیں آپ ان میں بتائیے مولانا جب آپ نے اس کو مفرد بنایا ثابتا علیہ سواد وہ لائیں گے یا وہ نہیں لائیں گے وہ جہاں نیز زید راکی بند میں وہ لاسکتے ہیں تو معلوم وہ ممتنع ایک سورت میں ممتنع دوسری سورت ثابت ان کو خبر مقدم بنایا یعنی جملہ اسمیہ ہے کیا بنایا اور دوسرے کو مفتدام اور جملہ اسمیہ میں وہ لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے لاسکتے ہیں معلوم اس میں وہ کا لانا بھی جائز اور حضب کرنا بھی تیسری سورت فیل نکال فیل ماضی میں وہ کا لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے دونوں ہیں وہ کا لانا بھی جائز اور وہ کا حضب کرنا بھی جس میں بھی دو سورت بن گئیں اور تیسرا فیل مضار نکال لیں وہ کا لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے وہ کا لانا جائز تو دو سورت ایسی جن میں وہ کا لانا جائز نہیں جائز ہے کیا ہے جائز ہے تو معلوم وہ چاروں سورتوں میں ترک واؤ آ یہ کہا علامہ شیخ عبدالقاہر نے کہ ترک وہ کثیر ہے اس لئے کہ جملے میں چار سورتیں بنتی ہیں دو کے اندر وہ کا ترک واجب دو کے اندر ترک جائز تو چاروں سورتوں میں کیا ہے ترک آ رہا ہے تو کثیر بھی کیا ہونا چاہیے ترک ہی ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی یہ جو میں نے تقریر کی یہ علامہ تفتہ دانی کریں یہ دلیل کس نے ذکر کی علامہ تفتہ دانی نے کہا کہ علاق قطفی سیفن جیسی مثالوں میں وہ کا ترک کثیر ہے اس لئے کہ اس میں چار ترکیبیں ہو سکتی ہیں اور چاروں ترکیبوں کے اندر وہ کیا ذکر کرتے ہیں دیکھئے پہلے شیخ کی دلیل ذکر ہوگی پھر علامہ تفتہ دانی کی سم مقال الشیخ و پھر علامہ الشیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں الوجہ کسرت ترکی الواوی اچھا مولانا بحث یہ چل رہی تھی کہ علا قطفی سیخون جیسا جملہ اسمیا جو ہو مقادم ہو تو اس کے اندر علامہ شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں اکثر کیا ہے ترک کہ وہ کو ترک کیا جائے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں شیخ عبدالقاہر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دراصل اسم فائل کو کیا نکالنا چاہئے مقدر کیا نکالنا چاہئے اسم فاجار مجرور یا ذرف نے متعلق ہونا کسی سے تو وہ متعلق جو ہے اسم فائل نکالنا چاہئے اور نیز اس اسم فائل کو خبر مقدم نہیں بنانا چاہئے بلکہ اس کو مفرد رکھیں اور آگے جس کو آپ نے مقتضا بنانا تھا اس کو مقتضا نہ بنائیں بلکہ کیا بنا دیں فائل بنا دیں کیا بنا دیں بھئی دیکھئے نا خبر مقدم اور مقتضا ہے دوسری صورت ثابتا فائل اور اس کا فائل تو مقتضا خبر نہ بنائیں بلکہ کیا بنائیں اس میں فائل نکالیں اور آگے جو قسم آ رہا تھا اس کو اس کا فائل بنا دیں جب فائل بنا دیں گے تو یہ کیا رہے گا مفرد رہے گا سمجھ میں آئے بھئی یہ ساری بہت ترکیب آنی چاہیے پھر سمجھ میں آئے گی تو مقال الشیخ و پھر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں الوجہ اے وجہ کسرت ترک الواوی یعنی کسرت وہ جو ہے فی مثل حاض اس قسم کی جگہوں میں اسم جو ہے اسم کون سا بھئی وہ سواد جو مؤخر ہے جو کیا ہے مؤخر ہے اس قسم کی مثال میں وہ جو مؤخر اسم ہے اس کو فائل ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے فائل ہونا چاہیے لزر زر کے لئے لیعتماد ہی کیونکہ زرف کا اعتماد ہے زلحال پر زرف کا اعتماد ہے آپ نے پڑا ہے زرف بھی عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کرنے کیلئے ضروری کہ اس کا اعتماد کسی چیز پر ہو ان میں سے ایک چیز کیا ہے زلحال ہے تو یہ جو جار مجرور زرف ہے اس نے اعتماد کیا زلحال پر رفع دیا کس کو سواد کو تو اس اسم کو فائل ہونا چاہیے لا مبتدہ نہیں ہونا چاہیے وَيَنْ بَغِي أَنْ يُقَدَّرَ هَاهُنَا خصوصاً اور مناسب ہے کہ یہاں پر مقدر کیا جائے خاص طور پر خاص طور پر یہاں کیا مقدر کیا جائے اَنَّ لِدُونَ الفیر اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ فِعْلٌ مَاظٍ مَا قَدْ مگر یہ کہ مقدر کس کو نکالا جائے فیل ماضی کو نکالا جائے کس کے ساتھ قَد کے ساتھ قَد کے ساتھ سمجھنے آئے بھئی تو انہوں نے کیا کہا شیخ عبدالقاہر نے کہ یہ حال کی جگہ ہے اور ظرف آ رہا ہے تو ظرف نے اعتماد کس پر کیا ظلحال پر اور اب یہ عامل بن سکتا ہے اور اس کے آگے جو اسم آ رہا ہے اس کو مبتدان نہ بناو بلکہ اسی ظرف کے لئے کیا بنا دو فائل جب فائل بناوگے تو ظرف تو تھا مفرد تو اسی مفرد کا فائل آیا تو یہ کس کی تعبیل میں رہا مفرد کی تعبیل میں رہا جب مفرد کی تعبیل میں رہا تو اسی لئے اکثر اس میں وہ کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ہاں اگر فیل ماضی مقدر لائیں جب فیل ماضی مقدر لائیں گے تو پھر فیل ماضی کے اندر تو کیا ہے وہ کا لانا بھی جائز اور تو فیل ماضی مقدر کریں گے کبھی ترک کریں گے اور کبھی ضرف کریں گے تو پھر اس صورت میں ترک کریں گے لائیں گے اگر فیل ماضی ہو چلیے بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی تو یہاں پر تقدیر اس میں فائل میں مفرد میں ہوگا تو جب تقدیر اس میں فائل میں ہوگا تو وہ کو ترک کریں گے جانی زیدن راکی بند تو راکی بند میں دیکھو وہ کو آپ کیا کر دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہاں جب اس کو فیل ماضی قد کے ساتھ مقدر نکالیں تو پھر کیا جاتا ہے وہ کو لائے بھی جاتا ہے لائے بھی تو کسرت سے اس میں فائل کو مقدر نکالیں گے اور اس میں فائل جب ہو تو وہ کو حضف کیا جاتا ہے ذکر نہیں کیا جاتا ہے ترک کیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی شیخ عبدالقاہر کے کلام کا خلاصہ کیا کہ یہ جو ذرخ ہے اس کو کیا کیا جائے جی تو اس میں فائل لے کر آئیں گے مولانا اس میں فائل کی صورت میں یہ مفرد بن جائے گا اور مفرد جب بن جائے گا تو اس میں وہ کو ذکر یا مولانا اس کو فیل ماضی لے کر آئیں گے اور فیل ماضی کے اندر بھی کسرت سے کیا ہے وہ کو ترک کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا اور جملہ فیل ماضی میں بھی کسرت کے ساتھ ترک کیا جائے گا اور اس میں بحث ہے جو علامہ یہ شیخ عبدالقاہ نے تقریر کی اس میں بحث ہے اشکال ہے اعتراض اشکال اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے کہا یہاں پر خات طور پر اس ذرف کو کیا نکال مفرد کیا نکال یہاں اس میں فائل نکال کیوں اس میں فائل نکال لیں وجہ آپ نے نہیں بیان کی کوئی وجہ نہیں اگر یہ وجہ ہے کہ حال مفرد ہوتا اس لئے کیا نکال مفرد تو خبر کے مقام میں مفرد نکال 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 صفت میں مفرد نکال نکال کیونکہ صفت میں مفرد نکال خبر کے مقام جو ظرف ہے وہاں بھی کیا نکال نکال چاہیے تو آپ یہی پر کہنا خاص طور پر یہ آپ کی بات صحیح نہیں یہ خصوصا مفعول مطلق ہے خص خصوصا یا خص خصوصا مالانا وظاہر اور ظاہر یہ ہے مالانا ان مثل علا قطف سیف سیف کہ اس قسم کی مثالیں جو ہیں کہ اس کے کندے علا قطف سیف یحتمیل اب دیکھو علامت تفتزانی نے کتنی ترقیبیں بتائی تھی چار ترقیبیں تھی اور ان چاروں میں ترق آ رہا تھا دو میں تو وہ کا ترق واجب تھا اور دو میں وہ کا ترق تو ترق چاروں میں آ رہا تھا اور علامت تفتزانی اپنی تقریر کریں گے دیکھئے وظاہر ان مثل علا قطف سیف اور ظاہر یہ ہے کہ علا قطف سیف جیسے جملے جو ہیں یحتمل ان میں احتمال ہے کہ وہ کس کی تقدیر میں ہو یعنی مفرد جس میں فائل وہاں مقدر ہو مفرد کی یعنی مفرد کی تعبیل میں ہو کیا مانا مفرد نکال لیں اور آگے اسم کو اس کا کیا بنا دیں فائل بنا دیں پھر ہی کیا بنے گا مفرد بنے گا یا کس کی تعبیل میں اسمیہ ہو ایسا جملہ اسمیہ قدیم خبر جس کی خبر کو کیا کر دیا گیا ہے مقدم کر دیا گیا ہے یعنی نکالیں تو اسم ہی لیکن خبر مقدم بنا لیں اگلے کو فائل نہ بنائیں اس کو مفتدائی موخر بنائیں کیا بنائیں ترکیب کچھ خطا ہے یا نہیں ترکیب کو کچھ پتا ہو تو یہ بات سمجھ میں گی ورنہ نہیں تو مفرد نکالنے کی بھی تو دو صورتیں تھی نا اگلے آنے والے اسم کو اس کا فائل بنا دو یا اگلے آنے والے اسم کو مقتدائی مؤخر بنا اگر اس کو فائل بناتے تو پھر یہ مفرد مفرد رہے گا اگر آگے اس کو مقتدائی بناتے تو پھر یہ جملہ اسمیہ یہی بات کریں تقدیر مفرد میں ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا وَأَنْ يَكُونَ فِعْلِيَةً مُقَدَّرَةً بِالْمَاضِ یا اس کو جملہ فیلیہ بنالو اور جملہ فیلیہ مقدر ہو کس کے ساتھ ماضی کے ساتھ او دو تقدیروں پر ممتنے ہوا کونسی دو تقدیر ہیں ایک مزارے اور ایک مفرد والی مفرد وَأَلَتْ تَقْدیرَ اِنِ لَا يَجِبُ الْوَوَوُ اور دو تقدیروں میں وہ واجب نہیں وہ کونسی جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیلیہ ماضیہ ہو فَمِنْ اجْلِ حَاظَ اسی وجہ سے قَسُرَ شیخ فرمائی نے یہ بھی فرمایا ہے یہ تو تھا مولانا بعض جگہ شیخ نے بتایا وَأَلَانَا واجب بعض جگہ وَأَلَانَا تَرْكَ کَسِير اب بتائیں گے بعض جگہ وَأَلَانَا بہتر ہے وہ کونسی جگہیں وَحَسُنَتْ تَرْكُ خلاصہ یہ مولانا کبھی کبھار جو جملہ حالی آرہا ہے جملہ اسمیہ کی بات چال رہی ہے نا جملہ اسمیہ سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے اس حرف کی وجہ سے ایک نو کا ربط آ جاتا ہے ماقبل سے کیا ہے کچھ ربط آ جاتا ہے جب ربط آ جاتا ہے تو اب وَأَلَانَے کی ضرورت وہ کہ نلانا بہتر ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا چلیے وہ آگے آ رہے جب وہاں پہنچیں گے دوسری واحد دو جگہیں ذکر کریں گے ترک بہتر ہے اے ترک الواوی یعنی وہ کا ترک جملہ اسمیہ میں بہتر ہے تارتا کبھی کبھار لِدُخُولِ حَرْفِنْ عَلَى الْمُبْتَدَائِ کس وجہ سے کیونکہ مبتدہ پر کیا داخل ہوتا ہے ایسا حرف داخل ہوتا ہے يَحْسُلُ بِذَلِكَ الْحَرْفِ اور اس حرف کے ساتھ کیا حاصل ہوتا ہے نو من الارتباطی کچھ ایک نو کا ارتباط حاصل ہو جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھا ایک جملہ یہ مرانا یہ جملہ ہے اس سے آگے حال جملہ اسمیہ آرہا ہے جملہ حالیہ کے شروع میں کیا رہا ہے ایک حرف آرہا ہے اس حرف کی وجہ سے ایک نو کا پہلے سے کیا آگیا ارتباط آگیا جب ارتباط آگیا تو وہ کی ضرورت لہذا اس کو حضب کرو تو اس کے ساتھ ایک نو کا ارتباط آگیا ککولی جیسے شاعر کہتا ہے فَقُلْتُ عَسَا اَن تُبْسِرِنِ كَأَنَّمَا بَنِيَّ حَوَالَيَّ الْأُسُودُ الْحَوَارِدُ میں نے کہا انقریب تم مجھے دیکھے گی گویا کہ بَنِيَّ میرے بیٹے جو ہیں حَوالَيَّ میرے اطراف میں ہیں الْأُسُودُ میرے بیٹے کیا ہیں میرے اطراف میں اُسود جمع ہے اَسَد کی شیر کو کہتے ہیں شیر ہیں الْحَوَارِد حَوَارِد جمع ہے حَارِد کی اور یہ کہتے ہیں غَزَبْنَاق کو مَالَانَا تو عن قریب تو دیکھے گی گویا کہ میرے بیٹے میرے ارزگر غَزَبْنَاق شیروں کی صورت میں ہیں غَزَبْنَاق مقامِ اس تشارے قَأَنَّمَا بَنِيَّ آگے سارا مَالَانَا یہ آگے پورا جملہ بَنِيَّ حَوَالَيَّ الْحَوَارِد یہ جملہ اسمیہ ہے والا نا اور اس سے پہلے آیا قَأَنَّمَا کیا آیا قَأَنَّمَا اور یہ حال بن رہا تھا تو قَأَنَّمَا کی وجہ سے ایک درجہ کا ربط آ گیا جب ربط آ گیا تو وہ کا ترک کرنا بہتر ہے حَوَارِد مِنْ حَرِدَ یہ حَرِدَ سے ہے اِذَا غَزِبَ جب کوئی غَزَبْنَاق ہو جائے فَقَأَوْلُهُ فَاطْمَاتِن کا یہ کہنا شاعر کا بَنِيَ الْأُسُودُ میرے بیٹے کیا ہیں شیر ہیں یہ مبتدہ خبر ہیں بَنِيَ حَوَالَيَّ الْأُسُودُ الْحَوَارِد اس میں بَنِيَ مبتدہ ہے الْأُسُودُ کیا ہے خبر یہ جملہ اسمیہ یہ جملہ اسمیہ ہے وَقَعَت حَالًا یہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے حال ہے مِن مَفْحُولِ تُبْسِرِينِ تُبْسِرِينِ کیا ہے مفْحول سے یعنی یا زمین سے متقلم جو مفْحول ہے وَلَوْلَا دُخُولُ قَعَنَّمَا عَلَيْهِ اگر اس پر قَعَنَّمَا داخل نہ ہوتا اس پر لَمْ يَحْسُنِ الْقَلَامُ إِلَّا بِلْوَاوِ تو قَلَام اچھا نہ ہوتا مگر کس کے ساتھ یہ قَعَنَّمَا کی وجہ سے اب وہ کا ترک اچھا ہوا اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کا لانا اچھا تھا وَقَعُلُهُ حَوَالَيَّ اَقْنَا فِي اَقْنَا فِي جمع ہے کنف کی پہلو اور کنارے کو کہتے ہیں والانا حوالی کا کیا معنی ہے فِي اَقْنَا فِي میرے کنار اطراف پہلو میں وَجَوَانِبِ اور میرے جوانب میں میرے اطراف میں حَالٌ مِّن بَنِيَّ یہ کسے حال ہے جوانب حوالیہ اچھا لِمَا فِي حَرْفِ تشبیحی جی ہاں کسے ہیں ہاں اچھا جی یہ وَوْقَلْ لانا بہتر نہیں ہوتا مولانا وَوْقَلْ لانا وَوْقَلْ تَرْقِ اہتر ہوتا ہے اس کے علت بیان کر رہے ہیں لِمَا فِي حَرْفِ تَشْبِحِ مِن مَعْنَا الفِيلِ اس لیے کہ جو حرف تشبیح ذکر ہوا اس میں کس کا معنی آگیا فِيل کا معنی آگیا کَانَّمَا کس کے معنی میں ہے اُشَبِّهُ کس کے معنی میں ہے بویا کے یعنی میں تشبیح دیتا ہوں یعنی میں تشبیح دیتا ہوں تو اس سے ایک نوع کا ربط آگیا جب ربط آگیا تو اب وَوْقَلْ تَرْقِ کرنا بہتر ہے اسی طرح کبھی کبھار وَوْقَلْ تَرْقِ کیا جاتا ہے دوسری وجہ ادھر دیکھو بھئی یہ جملہ ہے اس جملے سے آگے اس جملے نے حال آنا ہے جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں کیا آنا چاہیے وَوْقَلْ آنا بہتر ہے لیکن اس جملہ حالیہ سے پہلے ایک اور حال ہے اور وہ حال مفرد ہے وہ حال کیا ہے جَاَنِ ذَهْدٌ رَاکِبَنْ وَهُوَ يَذْرِبُو وہو آپ دیکھو وَوَهُوَ يَذْرِبُو یہ حال یہ راکیبن بھی حال تو وَوْهُوَ یَوْقَبُو سے پہلے ایک حال مفردہ آیا اور حال مفردہ سے پہلے تو وَوْقَلْ نہیں آتا تو وَوْهُوَ یَرْقَبُو سے پہلے بھی وہ نہیں لائیں گے وَيَحْسُنُوا تَرْكُوا اُتَارَةً اُخْرَا اور کبھی کبھار ترک کر دینا وہ کا بہتر ہوتا ہے لیکن جملتی لسمیتی الواقعاتی حالا اس لیے کہ وہ جملتی اسمیتی جو حال واقع ہو رہا ہے بِعَاقِبِ مُفْرَدِن وہ کس کے بعد آتا ہے مفرد کے بعد آ رہا ہوتا ہے کون مفرد مولانا حالین وہ کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے اللہ آپ کو باقی رکھے ہمارے لئے اس حال میں کہ آپ سلامت ہوں یہ ایک حال ہے سالیمن بردہ کا تازیم و تبجیل آپ کی دو چادریں جو ہیں تازیم ہیں اور تازیم و تبجیل کا ایک معنی تازیم و احترام مولانا آپ کی دو چادریں ایک عظمت ہے اور ایک کیا ہے تازیم و تبجیل ہیں مولانا دو چادریں ہیں مولانا ایک تہبند اور ایک اوپر باندنے کے لئے تو کہا آپ کی یہ جو دو چادریں ہیں یہ کیا ہیں ایک عظمت ہے اور ایک کیا ہے احترام ہے عظمت اور احترام تو اللہ آپ کو باقی رکھ ہمارے لئے اس حال میں کہ آپ سلامتی والے ہوں سالم ہوں اور اس حال میں کہ آپ کی دونوں چادریں کیا ہوں عظمت اور احترام یہ در دعا دے رہے ہیں مولانا کہ اس حال میں باقی ہوں کہ دونوں چادریں بھی کیا ہوں عظمت ہو اور احترام ہو ہر جگہ اب بردہ کا یہ مبتدہ تازیم و تبجیل ماتو ماتو فیلیں مل کر اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ اور یہ حال واقع ہو رہا ہے کس سے یوبقیقہ کے ضمیر کاف سے سمجھ میں آیا ہے بھئی تو یہ حال واقع ہو رہا ہے اور جملہ اسمیہ سے پہلے تو وولانا پسندیدہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور حال سالیمن آ چکا اور سالیمن سے پہلے تو وولانا صحیح تو اس بردہ کا سے پہلے بھی وہ کو صحیح نہیں فقولوہ بردہ کا تبجیل ماتوین کا کہنا شاعر کا کہنا بردہ کا تبجیل حال یہ کیا ہے مبتدہ خبر جملہ اسمیہ حال ہے وَلَوْ لَمْ يَتَقَدْدَمْهَا اور اگر اس سے پہلے نہ آیا ہوتا قولوہ سالیمن شاعر کا یہ قول سالیمن نہ آیا ہوتا لَمْ يَحْسُنْ فِيهَا تو بہتر نہ ہوتا اس کے اندر ترک الوہوی وہ کا وہ کا ترک پھر اس میں اچھا نہ ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا سمجھ میں آیا بھائی آگے تو خلاصہ کلام یہ مولانا کبھی کبھار وہ کو اس لیے ترک کرتے ہیں ورد ترک بہتر ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک اور حرف آ جاتا ہے اور کبھی اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس جملہ اسمیہ سے پہلے ایک حالم مفردہ آ رہا ہوتا ہے تو واؤ کا ترک کرنا پسندی تھا نہیں اللہ علم بحقیقت الکلام